بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا محتم ناظرین سامعین اگر کسی کو پشاب میں خون آنے کی شکایت ہے تو اس کا علاج بتا رہا ہوں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ یہ اکیس دن کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی مکمل طور پر اور آپ کو آرام آ جائے گا لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بیماری اسے کبھی زندگی میں ہوئی نہ تو اس کے لئے بھی ایک عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ زندگی بھر آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی اب وہ عمل کیا ہے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لئے عمل بتا رہا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری کبھی لاحق نہ ہو یہ عارضہ کبھی لاحق ہی نہ ہو اس کے لئے کرنا کیا ہے جب بھی آپ کھائے پیئیں کھانا وغیرہ جب کھائیں کچھ بھی پی رہے ہیں تو کھانے پینے سے پہلے آپ جہے سورة القریش ایک دفعہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ کے ساتھ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی اور یہ عارضہ کبھی لاحق نہیں ہوگا ایک تو یہ ہو گیا اب جن کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں اس کے لئے اب آپ ذرا غور سے دیکھیں گا ہر نماز کے بعد یہ آپ کے سامنے سورت نظر آ رہی ہے سورة الطارق یہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے لیکن جب آپ اس آیت پہنچیں گے یہ آپ آیت دیکھیں انہو علا رجعہی لقادر جب آپ یہ آیت پڑھنے لگیں تو اس کو پڑھتے ہوئے اپنی بیماری کا تصور ذہن میں رکھیں بس یعنی جیسے پشاب میں خون آ رہا ہے تو اب آپ اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں تو اکیس دن اگر آپ لگتار یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے پشاب میں خون آنا بند ہو جائے گا اور آپ کو وہ بیماری ختم بھی ہو جائے گی اور مکمل آپ کو آرام مل جائے گا لیکن یہ آپ نے اکیس دن تک لگتار آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے یعنی فجر کے بعد بھی زہر کے بعد بھی اثر کے بعد بھی مغرق کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی ٹھیک ہے نا لیکن اب جو خواتین ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ناغر کے دنوں میں نہ کریں پاکی کے دنوں کو مسلسل اکیس دن شمار کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جو جو بھی عمل کریں اللہ کریم اس عمل کے برکت سے خاص اپنی فضل الرحمت سے اس بیماری کو سے ان کو مکمل شفاہ کاملہ عاجلہ مستمر نہ دائم عطا فرمائیں آمین یارب العالمین تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا مجھے کہنے کی ضرورت بارور نہ پڑے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ